شہبان شریف کی بطول جیم این پی ای سی کے خلاف درخواست خارج کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کو ناقابل سامات قرار دے دیا چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس پر دلائل اچھے انداز میں دیئے گئے وزیر اعظم امران خان کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمدستانی سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر بات چیت دیوان امیری آمد پر وزیر اعظم امران خان کا شاندار استقبال گاد اوف آنر پیش کیا گیا امیر قطر کی جانب سے امران خان کے احزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا جی آئی ٹی نے کانسٹیٹوٹ کر دیا بدن سیونٹی ٹو آورز اس کی ہم نے رپورٹ طلب کر لیا جی آئی ٹی بنی ہے ابھی اس میں ہم کسی لتیجے پر نہیں پہنچے اس میں تھرٹی ڈیز ہے وہ کریڈ ہے سانہ سہیوال کی جی آئی ٹی رپورٹ آنے میں ایک گھنٹہ باقی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا تحقیقاتی چیم کو مزید وقت دینے سے انکار کہتے ہیں پوری قوم تحقیقاتی چیم کی جانب دیکھ رہی ہے انصاف کی راہ میں ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہیں کریں گے رپورٹ کا جائزہ لینے کیلئے پانچ بجے اجلاس طلب کر لیا ہے جی آئی ٹی سربراہ ڈشٹن آئی جی اجازشاہ کہتے ہیں بڑے کیس کی تحقیقات دو یا تین دن میں نہیں ہو سکتی اینی شاہدین کے بیان کا نتیجہ خص نہیں کر سکتے ابتدائی پوسٹ موجرم رپورٹ کے مطابق موکتولین کو گولیاں قریب سے ماری گئے ساہیوال فائرنگ کے اینی شاہدین ڈاکٹر ندیم عباس اور تاریخ کی مقتولین کے اہل خانہ سے تازیت ڈاکٹر ندیم عباس کہتے ہیں خلیل کی کار ہمارے آگے تھی پولیس نے اچانک گاڑی روک کر فائرنگ کی کار سے فائرنگ نہیں ہوئی پولیس نے کار پر دو بار فائرنگ کی چشمدید گواہ ہیں ظلم کے خلاف گواہ ہی دیں گے سانہ ساہیوال پر بہتر گھنٹوں میں جی آئی ٹی رپورٹ پیش کرنے کا حکم ہے پانچ بجے تک رپورٹ آ جائے گی وزیراعظم کے معاملے خصوصی نائی ملحق کی پریس کانفرنس کہتے ہیں سانہ پر وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب شدید خصے میں ہیں نائی ملحق نے کہا موڈل ٹاؤن سانہے میں برہا راست حکومت کے حکم پر گولیاں ماری کہیں ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کی ایک کامیٹی بنا دیں جی آئی ٹی بی آئی ٹی کو چھوڑیں جو چیز سامنے آئے تو ان لوگوں کو سزائیں دیں پیپلز پارٹی رہنما خوشید شاہ کا ساہیوال فائرنگ کی تحقیقات پارلیمانی کمیٹی سے کرانے کا مطالبہ واقعہ پنجاب حکومت کی نا اہلی قرار دے دیا کہتے ہیں بدقسمتی سے حکومت کے پاس کوئی سوچ ہے نہ ویژن حکومت اور اتحادیوں میں الائنس میریٹ پر نہیں ہوا اتحاد حالات کے تحت بنوایا گیا جالی کاؤنس کے اس مشترکہ تحقیقات کے لیے ٹیم تشیر ڈی جی نیب ارفان منگی سربراہی کریں گے ٹیم نے کام شروع کر دیا ترجمان نیب کے مطابق چیئرمن جعوید عبال بھرائے راز تمام انکوائری کی نگرانی کریں گے نواز شریف کا پی آئی سی میں طبعی معاینہ ای سی جی ریپورٹ کے مطابق نواز شریف کے دل کا سائز بڑا ہوا ہے وال تنگ ہے طبعی معاینہ کی باوجود ریپورٹ نہ دینے پر شہباز شریف کا اظہار تفتیش کہتے ہیں ٹیسٹ ہونے کے بعد علاج میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے علاج کے لیے ضروری انتظامات بلا تاخیر کیے جائیں سپریم کوٹ کا کراچی میں تجاوزات فوری گرانی کا حکم رہائشی پلاوٹس پر شادی ہال، شاپنگ سینٹر، پلانزوں کی تعمیر پر پابندی آئے بندوق اٹھائیں کچھ بھی کریں عدالتی فیصلے پر ہر حال میں عمل کریں عمل نہ ہوا تو ڈی جی ایس بی سی اے افتخار قائم کانی کو گھر بھیج دیں گے عدالت کی وارننگ کراچی نہیں چلتا تو سندھ حکومت شہر ٹیک اوور کر لے شارع فیصل کے اطراف بترین اور غلی زمانتیں بنای جا رہی ہیں یہ اس ملک کا خیال کرو یہ سولی میں چڑھانا مارنا مرنا چھوڑو جو ووٹ ملے اس کے لیے کام کرو اور انشاءاللہ تعالی ہم تم سے کام کرائیں گے سندھ حکومت وفاق سے کام کرائیں گی زبردستی ہم اپنا حق لے کے رہیں گے سندھ حکومت اب وفاق سے کام کروائے گی جو کرنا ہے کر لو وزیراعلا مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں دھوان دھار کتاب ایوان میں گرما گرمی وزیراعلا نے کہا سندھ کے لوگوں کو حساب دینے کے لیے تیار ہیں ارکان کے شور پر بولے کوئی بیٹھ کر آوازیں نہ کسے مراد علی شاہ کے بعد بات کرنے کا موقع نہ دینے پر اپوزیشن کا شور شرابہ روہ ماری سال کا تیسرا منی بجٹ کل پیش کیا جائے گا مینی بجٹ سے پہلے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا جلاس کل صبح گیارہ بجے طلب وزیراعظم عمران خان صدارت کریں گے وزیر خزانہ صدوبر بریفنگ دیں گے فواد چودری کہتے ہیں اپنا اقتصادی ویشن دے رہے ہیں دوہزار انڈس اصل اہدا کے حصول کا سال ہے ہب میں مسافر کوچ کو علمناک حادثہ کراچی سے پنچگو جانے والے ستائیس مسافر زندہ چل گئے سولہ زخمی شہ کی حالت تشویش ناک تین سیول اسپتال کے بنس وارڈ منتقل کوچ بریک پیل ہونے پر سڑک کنارے کھڑے ایرانی تیل سے لدے ٹرک سے جا ٹکرائی تھی وزیراعظم بلوچستان نے سانہے پر ریپورٹ طلب کر لی جانبہ کفرات کی ورسہ کے لیے ایک کروڑ زخمیوں کے لیے پچاس لاکھ امداد کا اعلان ایک کروڑ روپے جو متسرین خاندان ہے جو شہید ہوئے ان کے لیے اعلان کی گئی ہے اور پچاس لاکھ روپے جو زخمی ہیں ہسپٹل میں ان کے لیے اعلان کی گئی ہے السلام علیکم اے آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں مہوش تبستوں اور میں ہوں صدف عبدالجببال ہیڈلائن ساپنے جانے خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس رہے کے بعد جانے جانے اگرنم طور پھر آمام کی دینیڈیو جانے جانے جو مہوش کی شغطہ ملتے ہیں جانے جانے گیا ہے لگے ایک تریغیٹرشو Mang larم ارہاستے ہیں ٹیوٹوٹر جانے جو محط یہ ہے ٹیوٹر